موسیقی اسلام علیکم بوئیس ایف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 آج کے شو میں اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کا یوروشلم میں افتتہ غزہ میں شدید احتجاج امریکہ کیا پیغام دے رہا ہے اور پشتون تحفظ موومنٹ کا کراچی میں جلسہ کیا مذاکرات کے لیے حکومت کا تشکیل دیا جرگہ کچھ کر پائے گا پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک یہ ہے ویس ایف امریکہ کی پیشکش بیو 360 امریکہ میں مہاجرین کو انگریزی زبان سکھانے کا ایک مزیدار طریقہ اور میڈن پاکستان میں تانے بانے کا حساب رکھنے والے رفوگر 6 دسمبر 2017 کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو تلبیب سے یوروشلم منتقل کرنے کا متنازع فیصلہ سنایا تھا آج اس سفارت خانے کا افتتہ ہو رہا ہے وائس اف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ورکسوارہ اس وقت جروشلم میں موجود ہیں پیٹسی thank you for reporting for view 360 what's the mood like in the town right now well it's certainly very much heightened security everywhere i go and the closer towards the embassy there's more and more layers of security and perhaps you can see right behind me that is the actual embassy or what they're calling the embassy right now which is actually just the old consulate building and what they've done is they've put a new sign that says the new US embassy and they've moved the ambassador's office and a small number of staff but the majority of the staff is still located in the embassy in Tel Aviv but of course this move has angered many Palestinians and there's been reports of dozens of people killed especially in West in the West Bank and also in Gaza and gearing up towards tomorrow which is the big al-Nakba day or day of catastrophe where every year Palestinians commemorate how hundreds of thousands of them were displaced when the creation of the Israeli state in 1948 so certainly the mood is very much heightened security parameters, layers of security everywhere but as far as the common or ordinary Jerusalem people there's really not much that has changed in terms of their everyday life because this is the East Jerusalem this is West Jerusalem where the Israeli government has been operating from since many many years so it's not much change in terms of their daily lives Alright, thank you very much Patsy Virik Uspara for this live report from Jerusalem and thank you very much کم از کم سولہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہے جو مظاہرین ہیں کہ وہ کسی طرح اسرائیل میں داخل ہو سکیں جہاں تک یوروشلم کے عام رہنے والوں کی بات ہے تو پیٹسی نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے لیے آج کا دن عام معمول سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے کیونکہ یہ علاقہ ایک عرصے سے اسرائیل کے انڈر ہے اور وہاں پہ اسرائیل کی حکومت ہے لہٰذا عام لوگوں کے لیے آج کا دن بہت مختلف نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ ٹینشن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت اسرائیلی اور فلسطینی جو علاقہ ہے اس کے درمیان اور خاص طور پر غزہ اور اسرائیل کے بورڈر پر یوروشلم میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کا افتتاہ اسرائیل کے قیام کے ستر سال مکمل ہونے کے موقع پہ کیا جا رہا ہے اور اس موقع پہ وہاں موجود امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر جیرٹ کشنر اور امریکی نائب وزیر خارجہ جان سلیون سمیت ٹرمپ انتظامے کے کئی اہم اہلکار شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالی سطح امریکی وفد کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے سڑک کے کنارے امریکہ اور اسرائیلی جھنڈے لگائے گئے تھے نائب وزیر خارجہ جان سلیون نے صدر ٹرمپ کے پیغام کو دہرایا یہاں اکٹھا ہونے والے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی سفارت کانے کا یہاں کھلنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک طویل عرصے پہلے ہو جانا چاہیے تھا وزیر خزانہ سٹیگ منوچن کا کہنا ہے کہ امریکی کانگرس نے بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس اقدام کی پرزور حمایت کی تھی صدر ٹرمپ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے پرعظم ہے اس لیے ہم یہاں ہیں اسرائیلی وزیارت خارجہ کی میزبانی میں اتفار کے روز ہونے والی تقریب کا زیادہ تر یورپی یونین ملکوں نے بائیکارٹ کیا لیکن دنیا بھر سے تیس سے زیادہ ملکوں نے اس جشن میں حصہ لیا اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتنیاہو نے کہا کہ گوئے تیمالہ اور پیرا گوئے بہت جلد اپنے سفارت خانے یوروشیلم منتقل کر دیں گے انہوں نے دوسروں پر بھی زور دیا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں تاہم فلسطینیوں نے اس اقدام کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان آخری معاہدے کے تحت ہی یوروشیلم کی حیثیت کا تعین کیا جائے انہوں نے یوروشیلم کی حیثیت کو جو کاتو رکھنے کی خلاف فرضی کی جس کی زبانہ سلامتی کانسل کی قراردادیں دے چکی ہیں سادر ٹرمپ نے اوشلو امن مہایدے میں امریکہ کی طرف سے کیے گئے وادوں کی خلاف فرضی کی ہے یوروشیلم میں بہت سے عربوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سفارت خانے کی تبدیلی سے ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کے کھلنے نہ کھلنے سے ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی کیا بدلے گا مزدور ہیں ہماری تنخواہیں نہیں بڑھیں گی ایم بیسی یہاں کھلے یا کہیں اور سب کچھ ویسے ہی رہے گا بہت سے مغربی ملک اور دیگر لیڈر امریکہ کے اس اقدام پر سخت تنقید کرتے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے اسرائیل کے خلاف فلسطینی برہمی میں اضافہ ہوگا اور تشدد بھڑکے گا زلاتیسہ ہک کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل اردوی ہوئے دوسرے جانے مصر کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی سفارت خانے کی جروشل منتقلی پر عرب لیگ کا ہنگامی جلاس بدھ کو ہوگا عرب ملکوں کے اتحاد نے امریکہ کے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے اس سے پہلے دسمبر میں اقوام متحدہ میں ایک سو اٹھائیس ملکوں نے امریکہ کے اس اقدام کے خلاف قرارداد کی حمایت کی تھی جبکہ نو نے اس کی مخالفت کی تھی امریکہ کے نئے مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے وائس اف امریکہ کی گریٹا وینس سسٹرن سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صدر ٹرمپ کا سفارت خانہ یروشل منتقل کرنے کا فیصلہ امریکہ کی ساکھ مضبوط کرتا ہے جب صدر ٹرمپ کسی بھی سابقہ کامیاب امریکی صدارتی امیدوار کے طور پر کہتے ہیں کہ میں اسرائیل میں امریکی ایمبیسی کو یروشل منتقل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہوں اور پھر وہ ایسا کر بھی ڈالتے ہیں تو اس کا اثر صرف اسرائیل کی حالات پر نہیں ہوتا بلکہ یہ اقتام عالمی رہنماؤں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ جب صدر ٹرمپ کچھ بھی کر دکھانے کی بات کرتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر امریکہ اور اسرائیل سے مسلسل اس سے سفارت خانہ کی منتقلی کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں اور ان میں زیادہ تر میں فیصلے کو سراحہ جا رہا ہے ہیشٹیگ یو ایس ایمبیسی اور ہیشٹیگ یو ایس ایمبیسی جروشلیم اس پر ٹوٹر پہ بہت ٹرینڈ کر رہے ہیں جروشلیم کے میئر کی تصویر جس میں وہ امریکی سفارت خانے کا سائن بورڈ لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں چھے سو سے زیادہ مرتبہ ری ٹویٹ کی گئی ہے لیکن ویوہ پیلسٹائن نے کہا کہ امریکہ کا فیصلہ اچھا ہے کیونکہ اس سے اسے زمینی حقائق کو جاننے کا موقع ملے گا امریکہ سالہ سال سے اسرائیل کو رقم دے رہا ہے اب ضرورت ہے کہ امریکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کس چیز پر پیسے خرچ رہا ہے دوسری جانب جویش وائس فور پیس نے امریکی فیصلے کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقہ مقبوضہ ہے اس فیصلے سے دو ریاستی حل کی امید ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کے جانب سے نسل کشی میں امریکہ اس کا ساتھ ہی بن کر ابرے گا یہ تصویر تین سوہ سے زائد مرتبہ شیئر کی جا چکی ہے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر خاص طور پر اردو وی اوے کا جو فیس بک پیج ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش اردو وی اوے اس پر بھی یہ سٹوری اب شائع ہو چکی ہے آپ بھی آئیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی جہاں پشتون عوام کے حقوق کے لیے اُبھرنے والی تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ وہ آخری لاپتہ شخص کی بازیابی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کریں گے کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں گزشتہ روز پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر تحریک کے رانوماوں کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے خطاب بھی کیا تحریک کے مرکزی رانوما منظور پشتین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے مگر ریاستی اداروں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے الیکٹرانک میڈیا میں تحریک کے بلیک آؤٹ پر انہوں نے پاکستانی میڈیا پر بھی پڑی تنقید کی جلسے میں شرکت کے لیے منظور پشتین اسلام آباد سے بزریا سڑک کراچی پہنچے کیونکہ ائرلائن نے ان کا ٹکٹ منسوخ کر دیا تھا اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ انہیں جگہ جگہ سیکیورٹی اداروں نے روکا اور کراچی دیر سے پہنچنے پر مجبور کیا کیا اس جلسے میں شرکت کرنے والوں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے وہ دیکھتے ہیں جو ان کے بنیادی پوائنٹس ہیں وہ اس پیج سے کسی پاکستانی اختلاف نہیں ہونے چاہیے اور اس بات کا اتفاق عجیب بات ہے کہ جو ادارے آج بندش پیدا کر رہے ہیں انہی اداروں کے سربراہن یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی گریونسس تو جنون ہے یہ بات خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں نون لیگ والے بھی کہہ چکے ہیں اب اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر اس کو لمبا پرولانگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے میرے بابا جو کہ پچھلے سال سترہ چار دوزار سترہ سے اٹھائے گئے تھے میرے بابا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں اسیسن سپریڈرن نے جس کو ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے لیکن آج تک ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے بابا ہے کام پر میں یہاں آئی اپنے بھائی کے لیے یہ مسنگ ہے اس کو اگر کوئی کو پورے بھی تو اس کو ظاہر کیا جائے مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے اگر ریاست اس کو لے کے گئی ہے اور کسی جرم کی وجہ سے لے کے گئی ہے تو اس کو ظاہر کیا جائے اس کو بازیاب کیا جائے میرے بھائی کو آزاد کیا جائے ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم میں پیسول گیترنگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے دیا جائے اور کراچی میں یا باقی شہروں میں ہر جگہ ہمارے ساتھ مسئلے ہوئے کراچی میں ابھی بھی ہمارے دوستوں کو مختلف ویداروں نے اٹھایا ہے اس میں رینجرز بھی ہے جس میں اور ملٹری دارے بھی ہیں ان کو رہا کیا جائے پی ٹی ایم سے مذاکرات کے لیے صوبہ خیبر پختونخواہ کی حکومت ایک جرگہ تشکیل دے چکی ہے تاہم منظور پشتین سچائی کا خوج لگانے اور مساہلت کے لیے کمیشن کا قیام جاتے ہیں پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے کہ قبائلی علاقوں سے ایف سی آر کا قانون ختم کیا جائے گمشدہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ماورائے عدالت قتل روکے جائیں قبائلی علاقوں سے بارودی سرنگیں صاف کی جائیں اور پشتونوں کو چیک پوسٹوں پر سیکیورٹی کے نام پہ حراسہ کرنا بند کیا جائے کراچی سے پہلے یہ تحریک قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ پشاور، لاہور اور سوات میں بھی بڑے جلسے کر چکی ہے پی ٹی ایم پر تنقید کے باوجود پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا ان کے کچھ مطالبات کو جائز بھی قرار دیتے ہیں قبائلی علاق کے محمد ایجنسی میں نو آرمی چیک پوسٹیں ختم کر دی گئی ہیں جبکہ جنوبی وزیرستان میں ان کی تعداد بتیسے گھٹا کر آٹھ کر دی گئی ہے اور کچھ کا انتظام سبل حکومت کے حوالے بھی کیا گیا ہے کچھ جگہوں پر پشتو زبان سمجھنے والے سیکیورٹی حلقار تائینات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام بھی جاری ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان میں دو بڑے ترقیاتی منصوبوں اور شمالی وزیرستان میں پاک افغان تجارتی گزرگاہ کا بھی حالی میں افتتاح کیا گیا تو پھر پی ٹی ایم پر ساتھ مذاکرات کے لیے محول کس حد تک سازگار ہو رہا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان تدیعہ کار رحیم اللہ یوسف زیس ہے جو اس علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس موومنٹ کے بارے میں گہری اس پر نظر رکھتے ہیں رحیم اللہ یوسف زیس صاحب پی ٹی ایم اور ریاست کے ادارے ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صفحہ پر ہیں کیونکہ دونوں ہی آئین کے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور دونوں خاص طور پر جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں ان کو کسی حد تک آئینی اور کسی حد تک کہلیں ایکسپٹیبل بھی قرار دیا گیا ہے تو پھر دونوں کے درمان خلیج دور کیوں نہیں ہو پا رہی دیکھیں میلے خیال میں بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے جو مطالبات کیے اس کی تو برپور حمایت ہی اور سب نے کہا کہ یہ بالکل جائز ہیں قانونی ہیں اور یہ تحریک پور امن ہے لیکن پھر اسلام آباد میں جب دھرنا ہوا وہاں پر برائے راز پاکستانی فوج کے اوپر الزامات لگائے گئے اس کے بعد جو اور جلسے ہوئے بڑچستان میں کلہ صحف اللہ میں زوب میں شمالی مدرستان میں میر علی میں سوات میں پشاور میں اور اب یہ کراچی میں لاہور میں یہاں پر بھی ان الزامات کو جو فوج کے اوپر لگائے گئے دور آیا گیا اور نعرے بازی بھی ہوئی اس سے فوج کا رویہ بہت سخت ہو گیا ہے اور جو پاکستان کی سیبرل حکومت ہے ظاہر ہے وہ بھی فوج کے مشورے سے ہی کوئی قدرم اٹھائیں گے جرگا تو بنا دیا گیا ہے جرگا گورنر خیبر پختنفا اقبال زفر ڈگڑا نے بنایا ہے اس میں صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف اس کی بھی نمائندگی ہے ایک ان کا وزیر ہے شاہ فرمان اور تھوڑے بہت اس میں قبائلی علاقوں کے علاقین پارلیمنٹ ہیں اور قبائلی امایدین ہیں دو جو ملاقاتیں ہوئیں پشتون تحفظ موممنٹ اور جرگیہ کے درمیان اس میں کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی ابھی یہ پروگرام تھا کہ سولہ مائے کو ایک اور ملاقات ہوگی تیسری ملاقات اور کافی اس سے امیدیں وابستہ تھی لیکن اگر اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی پی ٹی ایم کے جلسہ جو کراچی میں ہوا منظور پشتون کو روکا گیا رکاوٹیں کھڑی کی گئیں میرے خیال میں وہ حالات صحیح نہیں بنیں گے جس میں مذاکرات ہو سکیں تو پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے کیونکہ ایک طرف یہ ہے کہ پی ٹی ایم ایسے الفاظ ایسی زبان استعمال کریے جس سے فوج کا رویہ سخت ہو رہے دوسری جانب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم نے کل پورا دن سوشل میڈیا پہ بھی ملک سے باہر بھی لوگوں نے فالو کیا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کس طرح منظور پشتین کے لیے اسلام آباد سے کراچی پہنچنا ایک مشکل عمل تھا اگلا قدم اب کیا ہونا چاہیے دونوں سائیڈز کا دیکھیں میرے خیال میں اگر بات چیت کرنی ہے مسئلے کو حل کرنا ہے سنجیدگی دکھانی پڑے گی اور مناسب حالات پیدا کرنے پڑیں گے اب دیکھیں اگر یہ جو کچھ ہوا اور منظور پشتین کو رکا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ کسرے دور کے مذاکرات کرے گی یا نہیں کرے گی یا کچھ شرائط پیش کرے گی ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جرگہ بنا ہے وہ کتنا با اختیار ہے یعنی اس میں سرکاری افسر کوئی بھی نہیں ہے اس میں ایک سبائی وزیر ہے لیکن وہ خیبر پختونخواہ کا وزیر ہے وہ فاتح کا کوئی نمائندہ نہیں ہے اور جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا قبائلی امایدین ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایپیکس کمیٹی سے ملاقات کرنی ہے وہ ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی ہے ایپیکس کمیٹی میں زیارہ گورنر ہیں وزیر اعلی ہیں چیز سیکٹری ہیں اور خاص طور پر پور کمانڈر پشاور ہیں وہ ملاقات بہت ضروری ہیں جو بات چیت ہوئی ہے تاکہ اس کی رویداد وہ پہنچائیں ایپیکس کمیٹی تو ان سے کوئی اختیارات لیں اور ان کا نکتہ نظر جانے تاکہ بات آگے بڑھیں رحیم اللہ یوسف زیر ہمارے ساتھ تھے پشاور سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او ای ڈاٹ کام پر جہاں واشنگٹن اور اسلام آباد میں موجود ہماری ٹیمز آپ کے لیے دنیا بھر سے خبریں اہم موضوعات پر معلوماتی مزامین اور دلچسپ ویڈیوز لے کر آتی ہیں اور امریکہ میں مہاجرین کو انگریزی ذکھانے کا ایک مزہدار طریقہ اور میڈین پاکستان میں ایک ایسا ہونے جو اب کونے سے ہی ملتا ہے یہ سواب دیکھ سکیں گے کچھ ہی دیر میں پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بینلت قوامی خبروں پر ہمارے سیگمنٹ ورلڈ بیو میں انہونیشیا کے دوسرے بڑے شہر سورابایا میں تین گرجہ گھروں پر خودکش حملوں کے ایک روز بعد شہر میں پولیس ہیڈ کورٹر کے باہر دھماکے میں چھے عام شہری اور چار پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں پولیس حکام کے مطابق چرچ حملوں میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد ملوث تھے جب میں والدین اور ان کی نو اور بارہ سال کی دو بچیاں اور دو بیٹے شامل تھے اتفاق شہر کے تین گرجہ گھروں پر ان خودکش حملوں میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے تھے ابانستان کے شہر جلال آباد میں ایک سرکاری دفتر کی عمارت پر اسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم پندرہ افراد ہلاک اور بیالی سخمی ہو گئے ہیں اتفاق کے روز ہونے والی اس حملے کا آغاز دشگردوں کی جانب سے ایک کار بم دھماکے سے ہوا جس کے بعد چھے حملہ آبروں نے عمارت پر راکرز اور مشین گنز سے حملہ کیا کئی گھنٹے تک جائی رہنے والی سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کاربائی میں تمام حملہ آبر ہلاک ہو گئے دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اراکی الیکٹرول کمیشن کے مطابق اراکی اٹھارہ ریاستوں میں سے دس میں مرکد ہونے والے انتخابات میں پچانوے فیصد ووٹوں کی گنتی کے بعد ابتدائے نتیجے میں مقتدہ السدر کی اتحادی پارٹی کو واضح برطری حاصل ہے جبکہ ایران کے حماجہ اتحادی الامیری کی جماعت دوسرے نمبر پر ہے بھارت کی شماری ریاستوں میں شدید طوفان سے چالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں ایک سو نو میل، فی گھنٹہ کی رفتاز سے چلنے والی تیز ہواوں کے باعث کئی گھروں کی چھتیں اور درخت اکھڑ گئے زیادہ ہلاکتیں امارتیں گرنے سو ہی ٹرینوں کی پٹریاں اکھڑنے سے کئی ٹرینوں کے شیڈیول متاثر ہوئے جبکہ نئی دہلی ائرپورٹ سے درجنل فلائٹس کو مور دیا گیا ہے ایرانی وزیر خاجہ جب آز عریف کا کہنا ہے کہ روسی وزیر خاجہ سرگی لابروف نے انہیں یقین دلایا ہے کہ روس ایران کے ساتھ ایکمی معاہدے برکار بند رہے گا موسکو میں روسی وزیر خاجہ سے ملاقات کے دوران جب آز عریف کا کہنا تھا کہ ایران اس معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا کھانا پکانے کی کلاسوں کے اشتہار تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گے انگریجی زبان سے کھانے کی کلاسیں بھی دنیا بھر میں بہت عام ہیں امریکی شہر فلیڈیلفیا کی ایک لائبریری نے مہاجرین کے لیے ان دونوں کو کر دیا ہے یک جا تاکہ نئے ملک میں نئی زندگی بنانا تھوڑا مزیدار ہو جائے آئیے جلتے ہیں ان کی ایک کلاس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے ایک درجن سے زائد مہاجرین اور پنہ گزین فلیڈیلفیا کی فری لائبریری کے کچن میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ لائبریری کے ایڈیبل الفابیٹ یا کھانے کے قابل حروف کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں اس پروگرام میں ہم خوراک کو سیکھنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہر ہفتے سٹوڈنس کھانے کی ایک ترکیب کے ذریعے انگلش سیکھتے ہیں اور اجزاء کے نام جانتے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ انہیں کہاں سے خریدا جا سکتا ہے اور وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے ہر حصہ لینے والے کی دوسرے ایسے شخص کے ساتھ جوڑی بنا دی جاتی ہے جس کی ابائی زبان مختلف ہو آج وہ پیزا پر لگائے جانے والے اجزاء یا پیزا ٹاپنگز پر بات کر رہے ہیں ایڈبل الفابیٹ کا آئیڈیا تین سال پہلے اس وقت سوچا گیا جب پناہ گزینوں کی مدد کرنے والا نون پروفٹ ادارہ نیشنالٹی سرویس سینٹر تشدد کا شکار خواتین کو لائبریری کے دورے پر لائیا اس میں دنیا بھر کی خواتین شامل تھیں جو بہت کم یا بلکل انگلش نہیں بولتی تھی لیکن کلاس کے اختتام تک ہم ایک دوسرے کو اپنے گھر والوں کی تصاویر دکھا رہے تھے اور گفتگو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے یہ ایک بہت خوبصورت لمحہ تھا اس کلاس کی کامیابی کی وجہ سے ہم نے ایڈبل الفابیٹ کی کلاس کی بنیاد رکھی چھے ہفتوں کا یہ کورس دو انسٹرکٹر پڑھاتے ہیں جن میں سے ایک انگلش زبان اور دوسرا کھانے پکانے کا ماہر ہے ہم ترقیبوں کا چناؤ ایسے کرتے ہیں جسے سٹوڈنٹس کو اندازہ ہو کہ امریکی کھانے کیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے پینکیکس کی ترقیب کا انتخاب کیا اور اس پر امریکی ناشتے پر آگاہی دی سٹوڈنٹس کھانے کی طریقے جانتے ہیں یہ کٹھے کھانا بناتے اور کلاس کے اختتام پر مل کر کھاتے ہیں مجھے یہ کلاس بہت پسند ہے کیونکہ مجھے اس میں بہت مزا آیا اور میں نے دوسری کلاسوں سے زیادہ اس کلاس میں سیکھا ریڈی میٹ کپڑوں کے دور میں بھی رفو ایک ایسا ہنر ہے جس کی اہمیت ختم نہیں ہوئے اس میں کپڑے کے سراغ کو دھاگے سے بھرا جاتا ہے ہاں رفو گر ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہ کام اب کم ہی لوگ جانتے ہیں رفو گر کس طرح تانوں بانوں کا حساب رکھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے میرن پاکستان میں جو سلائی والے دباہ ہوتے ہیں اسی میں سے دھاگہ نکلتا ہے اور اسی کے ریشو سے اسے رفو ہوتا آنا باننا جیسے اس کے بیو ہوتے ہیں کپڑے کے اسی کے حساب سے ہمیں رفو بنانا پڑتا ہے یہ نیڈل ورک ہوتا ہے رفو کا میں کام کرتا ہوں تقریباً چالیس سال سے اور یہ ہمارا خاندانی کام ہے رفو میں کوالٹی ہوتی ہیں جو عام کپڑا ہوتا ہے اس کو پچی رفو کہتے ہیں جو خاص پشمیلے کی شالی ہوتے ہیں شاہ تو اس وغیرہ اس کو بزازی رفو کہتے ہیں رفو ہے نا اس کا تانہ بانا ہوتا ہے جو بزازی رفو ہے نا اس کا تانہ بانا اور اوپر ایک لہر بھی ہوتی ہے جو اوپر سے ڈالنی پڑتے ہیں ڈیزائن کے حساب سے بچی رفو جو ہے وہ نظر آتا ہے ہرکا سا بزازی رفو بلکل ہی پتا نہیں چالتا وہ کیمتی شالے ہوتی ہیں جیسے مغلوں کے دور کی شالے انٹیک شالے جس سے کہتے ہیں وہ بزازی رفو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے نظر نہیں آتا ہے جب وہ ہمارے پاس دونے کے لیے لاتے ہیں ڈرائی کلین کے لیے لاتے ہیں تو ہم لوگ اسے چیک کرتے ہیں جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ڈیمج ہوتے ہیں جب وہ ڈیمج ہوتے ہیں تو ہم کسٹمر کو کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کا کپڑا خراب ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے ایک دم سے پھر وہ کہتا ہے اس کو کسی طرح رپیر کروا دو تو اس لیے ہم نے اپنی دکانداری کے لیے اپنے کاروبار کے لیے ایک رفوگار بٹھایا ہوتا ہے گرمیوں میں جو نا تھنڈے کپڑے آتے ہیں جیسے کارٹن ہو گئی واشئر بیر کپڑے ہو گئے اور سردیوں میں جو سویڈ رہا ہیں کوٹ ہیں جو گرم کپڑے ہوتے ہیں بس وہ ہی آتے ہیں سردیوں میں یہ خالی غریب امیر آدمی کے لیے رفوگار نہیں ہے یہ غریبوں کے لیے بھی کیونکہ آج کل کارٹن وغیرہ کے کپڑے بھی اتنے کوسلی ہو چکے ہیں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ خوڑ نہیں کر باتا کہ ذرا سیکھ کوٹک لگ جائے اور وہ کپڑے کو ضائع کر دے انہیں لوگ سیکھ رہے ہیں لیکن بہت کم اتنا ٹائم ہے انہیں کسی کے پاس کو بی بی سال سیکھنے میں لگا دے جیسے مجھے چالی پچاس سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں یہ نظر پہ بہت سرپڑتا ہے ٹک بڑا ہوتا ہے اس کے پیسے کام ہوتے ہیں باس کٹ ہوتا ہے چھوٹا لیکن اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کی بنتی کے حساب سے ہوتا ہے یہ سیزن کے حساب ہوتا ہے ہمارا ہمارا آ جائے تو دو ہزار بھی آ جائے نہ آ جائے تو دو دن میں دو ایک سور پر بھی نہ آئے کافی بار ہوا ہے لوگ اپنے دادا ابو مگارہ کا کوٹ 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 لے کے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس سے رفو میں کہتا ہے یہ پھینک دو یہ تو بیکار ہے بہت بہت قیمتی شالے ہوتی ہیں بڑے اچھے خاصے لوگ بھی ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ اسے پھینک بھی سکتے ہیں مگر وہ یادے سمجھتے ہوئے انہیں بھال کرتے ہیں یہ تا ہمارا آج کا ویو تری سکٹی فیڈبیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیچ پہ ایڈرس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیچ وی اوے اردو اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل اٹ اردو وی اوے سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی